آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بوکل فارمر دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بھی ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ایک یوٹیوب کا بہت بڑا چینل ہے جس کا نام گکی بھائی ہے کہ گکی بھائی کے یوٹیوب کا چینل جو ہے اس کے اوپر وہ کافی زیادہ جو ہے ابیوزیب لینگویج استعمال کرتے ہیں آپ لوگ نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی لازمی آپ لوگ جو ہے ان کو فالو کرتے ہوں گے تو اس لئے مجھے بتانے کی یہاں پر ان کے چینل کی ضرورت نہیں ہے لیکن بات کریں گے کہ کس طرح وہ یوٹیوب کے چینل کو سروائب کرے ہیں کیونکہ جیسے ہی ایک چینل جو ہے وہ کرو کرتا ہے تو اس کے اوپر بہت زیادہ جو یوٹیوبرز ہوتے ہیں وہ ویڈیوز بناتے ہیں یعنی کہ اس جیسا چینل جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ لوگ بھی جو ہے وہ گکی بھائی جیسا چینل جو ہے ایک روزکنگ کا چینل جو ہے وہ کرو کرنے کی کوشش کرے ہوں گے لیکن بات یہ ہے کہ آپ لوگ جیسے ہی ایک چینل جو ہے وہ بناتے ہیں اس کے اوپر جو آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں کچھ آپ ابیوزیوب لینگویج یوز کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے چینل پہ ایک کمیونٹی گارڈلینڈ کی سٹرائک آ جاتی ہے یا آپ کا چینل سسپینڈ کر دیا جاتا ہے تو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ گکی بھائی یہ کس طرح جو ہے اپنا چینل جو ہے وہ رن کر رہے ہیں ان کے چینل پہ تو وہ کسی قسم کی سٹرائک جو ہے وہ نہیں آ رہی تو آپ کو میں یہاں پر بات بتا دوں کہ سٹارٹنگ میں آپ کو بہت ہی جو ہے وہ اتیارت کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے آپ کو اپنی لینگویج کا خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ سٹارٹنگ میں ہی ایک اس طرح کی لینگویج شروع کرنے کہ دیکھنے والا جو ہے کیونکہ آپ کو لوگ نہیں جانتے آپ کے فین فالوئنگ نہیں ہوتی تو دیکھنے والا آپ کو جو ہے وہ آپ کے ویڈیو کو فلیک کر دیتا ہے کیونکہ جیسے ہی کوئی آپ کے ویڈیو کو فلیک کرے گا تو آپ کے چینل پر لازمی کمیونٹی گارلیند کی سٹرائک آ جائے گی آپ کے سٹارٹنگ گئیز میں لیکن جیسے ہی آپ کا چینل جو ہے وہ آہستہ آہستہ درو کرنا شروع ہوتا ہے اور آپ لوگوں کی جو لائک اور ڈس لائک ریشیو ہے اس میں کافی زیادہ فرق پڑ جاتا ہے یعنی کہ ڈس لائکس کم ہوتے ہیں اور لائکس جو ہیں وہ بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو ہے اپنے چینل پر ایک پوزیٹیو ایمیج بنا لیا ہے اور آپ کی جو کمیونٹی ہے وہ آپ کی طرف اٹیش ہو چکی ہے آپ کے ساتھ وہ اب آپ کو فلیک نہیں کرے گی آپ جیسا بھی کونٹنٹ بنائیں گے وہ آپ کو لائک ہی کرے گی تو اس سٹیج پر جا کر جیسے ہی آپ اپنی لینگویج کو ہے تھوڑا سا اگریسیب کر لیتے ہیں یا ابیوز زیب کر لیتے ہیں جو کہ اچھی بات نہیں ہے لیکن میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا ہے اس چیز کو لیکن اس سے صرف آپ لوگوں کو گارڈ میں کر رہا ہوں تو یہاں پر جو ہے اگر آپ اپنی لینگویج اس کو بیوزیب کر لیتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہونے والا کیونکہ آپ کی کمیونٹی آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کو کبھی فلیگ نہیں کر رہی تو اس لیے آپ جو ہے کمیونٹی گارڈ لائک سٹریک سے پچ جاتے ہیں لیکن یہ بات ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ بیوزیب لینگویج یوز کریں گے تو جو کہ یوٹیوب کا algorithm ہے وہ بھی آپ کو جو ہے وہ catch کر سکتا ہے اس لیے بہت زیادہ abusive لینگویج تب بھی آپ نے استعمال نہیں کرنی یعنی کہ آپ جو ہے جو آپ کے جو ہے نا یہ جو ہوتی ہے کہتے ہیں انگلیش words ہوتے ہیں جو انگلیش میں abusive ہوتے ہیں جو انگلیش میں جو abusive لینگویج ہوتے ہیں یعنی کہ جو گالیاں انگلیش میں ہوتی ہیں وہ تو لازمی یوٹیوب جو ہے وہ regret کر لیتا ہے اس کو آپ نے avoid ہی کرنا ہے کوئی سی بھی قسم کی انگلیش میں جو ہے آپ نے گالی نہیں نکال لی نہیں تو آپ کا اسی وقت چینل جو ہے وہ suspend ہو سکتا ہے اردو زبان کو وہ decad نہیں کرتا ان کا system اچھے طریقے سے تو اس لیے آپ لوگ جو ہے اردو لینگویج میں جو ہے جو جو گندی گالی ہوتے وہ تو پھر بھی آپ نہ دیں کیونکہ وہ تو audience کے لیے بھی برا ہے لیکن آپ جو ہے funny way میں کوئی بھی جو language ہے وہ use کر سکتے ہیں دوستو اس طرح آپ لوگ جو ہے گکی بائیسی کی طرح جو ہے ایک چینل جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اس کو grow کر سکتے ہیں آپ لوگ بھی famous ہو سکتے ہیں یہ چیزوں کا اگر آپ خیال رکھ لیں گے تو تو دوستو امیت کرتا ہوں کہ میں نے کافی points جو ہم clear کر دی ہیں اگر آپ لوگوں کو پھر بھی کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے آپ مجھے comment box میں پوچھ سکتے ہیں آپ میری چینل کو subscribe کر لیں اور bell icon کو زور دبائیے گا کیونکہ اس سے آپ کو میری آنے والی videos کے notifications مل سکتے ہیں تو دوستو امیت کرتا ہوں کہ بیڈیو پسند ہی ہوگی اگر میری بیڈیو پسند ہے اس کو like کر دیجئے گا share کر دیجئے گا اور next video میں مل جائیں کسی next topic کے ساتھ تب تک لیں جازت دیں اللہ حافظ